اب یہاں برڈن کیا گیا ہے کہ سنکر جی کے اوپر چڑھا ہوا پرشاد کیوں نہیں لیا جاتا پہلا پرشنہ یہ ہے کہ سب کے اوپر چڑھا ہوا جو پرشاد ہے وہ کیوں نہیں لیا جاتا اب اس کا جواب پہلے مل جائے کہ کیوں نہیں لیا جاتا تو اس میں جواب دیا گیا ہے کہ اس لیے نہیں لیا جاتا کہ چنداد کارو یتراستی تدبھک تبیہ کہہ دیا گیا ہے کہ بھگوان شنکر کی پنڈی کے اوپر چندہ دیوی کا ادھکار ہوتا چندہ کا ادھکار ہے اوپر مندر میں پوجہ کرنے والا بیکتی بھی شنکر کی پنڈی کے اوپر چڑھا ہوا دکھنہ نہیں لے سکتا وہ پوجہ خود کرتا جو اوپر چڑھا ہوا ہے جو تو وہ گرائیے نہیں ہیں بالکل اوپر چڑھا ہوا جو سب کے بالکل ایک دم اوپر چڑھا ہوا ہے لیکن یہاں پر سودھ سونکرشیوں کو کہتے ہیں کچھ پنڈیاں ایسی ہیں جن کے اوپر چندہ کا ادھکار نہیں ہے وہ کون کون سی ہیں ان کا ورڈن کیا گیا ہے پاشانے راجتے سورنے سورسدہ پرتشٹے جو پاشانے راجتے رجت چاندی سورن سونا دیوتاؤں کے دورہ پرتشٹے تھے یا سوہم بھی ہوئے یا سو سال سے پرانا کوئی مندر ہے سو سال سے زیادہ سمیں ہو جائے تو سوہم بھی ہو جائے سو ورس سے پرانا کوئی مندر بھگوان سب کا ہے پنڈی اس کے اوپر چندہ کا ادھکار نہیں ہے کاسمیرے سپٹکے راتنے جوتل لنگے سو سروسا اس پٹکے سیو لنگ پر بھی چندہ کا ادھکار نہیں ہے جوتل لنگے سو سروسا سمپون جتنے بھی جوتل لنگے ہیں ان کے اوپر بھی اس کا ادھکار نہیں ہے جس کا میں آپ کو چندہ کا نام لے رہا ہوں اس کے اوپر بھی ادھکار نہیں ہے اور نرمدشور کے اوپر بھی چندہ دیوی کا بلکل بھی ادھکار نہیں ہے اس لئے تو میں زیادہ سے ادھا آپ کو بولتا رہتا ہوں کہ گھر میں بھگوان نرمدشور کو رکھی ہے نرمدشور کو نلائے گیا چندہ دکون کے اوپر چڑھا ہوا جو پرشاد ہے کیونکہ نرمدشور کے اوپر بھی چندہ دیوی کا ادھکار نہیں ہے سب دکشاں بتا بھگتے جن کو گردکشاں میں منتر بھگوان شنکر جی کا ملائے اوہ نمش شوائے جو منتر جو جبتے ہیں ان کو شنکر جی کے پنڈی کے اوپر اوپر نیچے چڑھا ہوا پرشاد لینے کا انہیں ادھکار ہے اب بہت لوگ ایسے ہیں ناران جن کے اسٹ ہیں بھگوان ناران ہیں جن کے اسٹ لیکن شنکر جی کو بہت مانتے ہیں تو اس کے اسلوک نمبر تیرے میں لکھا ہے کہ سالے گراموت بھبے لنگے تو سالے رام بھگوان سے اس پر سکرا کر کے اس پرشاد کو لے لیجئے گا بھگوان شالے رام ہم لوگ جب بھگوان کو شنان کراتے ہیں تو سالے رام کی بٹلیاں بھی رکھ لیتے ہیں کیونکہ سالے رام بھگوان کا اس پر سکرتے ہی بھگوان مہادیو کا پرشاد لینے کا ادھکار ہمیں پرابت ہو جاتا ہے ایسا اس گرنت میں بڑن ہے لیکن جو جھوٹل لنگ ہیں نرمدشور ہے اسپٹک کا لنگ ہے چاندی کا لنگ ہے سونے کا لنگ ہے اور لوہے کا لنگ ہے اس میں بڑن ہے اور جوٹل لنگ ہے اس کے اوپر چندہ کا ادھکار نہیں ہے ان سویل لنگوں کے اوپر چڑھا ہوا پرشاد لینے کا ادھکار ہمیں ہے اور یہ بھگوان شب کے پرشاد کے لیے جو بھگوان شنکر کو خوب مانتے ہیں انہی کو بھگوان شنکر کا یہ نائیوید یہ پرشاد لینے کا ادھکار انہی کو یہ ادھکار دیا گیا ہے ایک واجہ کرا لگائیے اس میں تو لکھائے ہیں کہ جو بھاگوان شیف کے اوپر چڑھے ہوئے پرشاد کو نئی وید کو بکشن کرتا ہے اس کو چاندرائن برت کے سمان پھل ملتا ہے چاندرائن برت کرنے سے جو پھل ملتا ہے اسے وہی پھل مل جاتا ہے جو برحمہ تیارہ ہے وہ بھی پویت رہو کر کے بھاگوان شیف کا جو پرشاد لیتا ہے نئی وید کا بکشن کرتا ہے تو اس کے سب ہی پاپ ہیں وہ نشٹ ہو جاتے ہیں نئی وید کو بکشن کرنا جہاں چاندہ کا ادھکار ہے اس نئی وید کو بکشن کرنا منس کے لئے اچھت نہیں ہے یہ بھی اس پاس لکھا ہے برڈن کیا ہے چاندہ دکارو نو یترہ بھوک جہاں چاندہ کا ادھکار ہے ایسے سنکر کی پھنڈی کے اوپر چڑھا ہوا جو نئی وید ہے کسی بھی اس تھی پورس کو اسے گرہن کرنے کا اسے ادھکار نہیں ہے لیکن کنتو جہاں چاندہ کا ادھکار نہیں ہے اس نئی وید کو بھکتی پوروک گرہن کر لینا چاہیے اور ایک بڑی اور سندر بات کہیے پویاری کے ہاتھ سے ملا ہوا پرشاد سروسسٹ مانا گیا ہاتھیں اتم مانا گیا آپ مندر میں گئے ہیں سنکر جی میں اپنے ہاتھ سے اٹھانے کی کوشس مت کیجئے پویاری جی کو کہیے بیل پتر دے ہوئے ہیں یا وہ آپ کو مالا دے ہوئے ہیں یا وہ آپ کو پرشاد